تیس برس کے دوران عوام جس نے گزشت تیس برس کے دوران عوام کے وسائل چینے اور عوام کو بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا پنجاب میں انٹی کرپشن مہم نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مگرمچوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور انہیں قانون کی گرفت میں لائیا گیا ہے ہمارے ناکدین جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب بدل کر رہے گا انشاءاللہ میں یہاں آپ کے ساتھ انٹی کرپشن ادارے کے عداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں دو برس کے دوران انٹی کرپشن کو پان اکاون ہزار پچاس شکایات موصول ہوئی ہیں ان میں سے گیارہ ہزار چار سو اٹھاسی انکوائریز شروع کی گئی اور تین ہزار اکسو پچاسی کیس درج کیے گئے اور تین ہزار نو سو چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہمارے ستائیس ماہ کے دور میں ملزمان سے ریکوری کی صورتحال بھی گزشتہ دس سال کے مقابلے میں پانچ سو بتیس فیصد زائد رہی ہے گزشتہ دس برس کے دوران تیر تالیس کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی جبکہ ستائیس ماہ میں دو ارب تیس کروڑ روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں اور یہ تمام سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہیں اس طرح ستائیس ماہ کے عرصے کے دوران سرکاری ارازی واگزار کرانے کی شرح گزشتہ دس سال کے مقابلے میں چھ ہزار ایک سو بہتر فیصد زائد رہی ہے گزشتہ دس برس کے دوران دو ارب پینسٹھ کروڑ روپے کی سرکاری ارازی واگزار کرائی گئی جبکہ ہمارے ستائیس ماہ کے مختصر دور میں ایک سو اکاسی ارب روپے سے زائد کی سرکاری ارازی واگزار کرائی گئی انٹی کرپشن کی مہم کے دوران مجموعی طور پر دو سو چھ ارب روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حبومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پر آیا اور پہلی بار بہاثر طبقے پر ہاف جالا گیا جو کہ ماضی کے عدوار میں قومی وسائل لوٹتے رہے ہمارے دور سے قبل اتنی زیادہ ریکاوریاں اس لیے نہیں ہوئیں کہ اس وقت کے سیاسی اور بہاثر لوگ اس میں شامل تھے جو اہم عہدوں پر فائز رہے اور اداروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا اور قومی وسائل پر قابض رہے یہ وسائل شعبے کے عوام کی امانت ہیں اور ہم اس امانت کی دیانہ داری کے ساتھ کرپٹ اناثر سے واپس لے کر عوام کو لٹا رہے ہیں اور واپس کیے گئے وسائل عوام کی فلاح بہبود پر خرچ ہوں گے اور یہی ہمارا منصور ہے انٹی کرپشن کی اس خصوصی مہم قبرہ راست فیدہ عوام کو ہوگا یہ عوام ہی کی جیت ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سرکاری یہ وسائل احساس جیسے بے مثال پروگرام صحت انصاف کارٹ جیسے فلاحی منظوبوں پناہ گاہوں جیسے عوامی پروگرام و دیگر فلاح عاما کے پروگراموں پر خرچ ہوں گے میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انٹی کرپشن کی اس مہم میں حصہ لیا اور حصہ لے رہے ہیں یہ ایک قومی میشن ہے جسے عاظم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور پنجاب میں انٹی کرپشن کی یہ مہم پہلے سے زیادہ زور و شور سے جاری رہے گی تینکیو بیرے مینج لاور میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس کے اندروں کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت باسر طبقے پر ہاتھ ڈال رہی ہے پنجاب میں بڑے بڑے مگرمچوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ مجاب حکومت کچھ نہیں کر رہی ان کو بتائیں کہ پنجاب بدل کر رہے گا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی وہ وضع کی ہے اس میں ایک جو چیز جس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا وہ دونوں کا موازنہ کہ پچھلے دس سال سے اگر آپ موازنہ کریں ان ستائیس ماہ کا تو کتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے محض ایک سوپے کے ایک ادارے کو تقویت دینے سے ازادی دینے سے اور اس میں سے سیاسی انفلونس ختم کرنے سے اور اس میں کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ فگرز جو چیف انسل صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں میں صرف ان کو ایک فر دورانا چاہوں گا تاکہ آپ پہ واضح ہو سکے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ ریکووریز کی مد میں دیکھیں تو ڈائریکٹ ریکووریز کی مد میں پچھلے دس سال میں تریتالیس کروڑ پے کی ریکووریز ہوئی جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کی اس کے برعکس ہمارے دور میں پنجاب میں انٹی کرپشن نے ستائیس ماہ میں پانچ سو بتیس فیصد اضافہ ہوا ان ڈائریکٹ ریکووریز میں پانچ سو بتیس فیصد اور وہ دو اشاریہ تین ارب روپے کی ڈائریکٹ ریکووریز تھی اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جو آج میں سمجھتا ہوں بہت اہب بھی ہے ہائی لائٹ کرنا کہ بہت زیادہ پنجاب میں آپ لوگ جو دیکھتے ہیں چاہے وہ لاہور ہو دور کے شہر ہو اس میں سٹیٹ لینڈ کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر چاہے وہ ذریعہ راضی ہے یا قیمتی کمرشل زمین ہے سرکار کی جو کہ سرکار کا بینفٹ یہ نہیں ہے کسی وزیر کے کام آنا ہے سرکار کا بینفٹ یہی ہے کہ وہ زمین سے جو آمدن ہوگی یا اس کو ڈیزولف کر کے بیچا جاتا ہے تو اس کا پیسہ آپ کی فلاو بہبود میں استعمال ہو اس کی اگر ریکووریز کا آپ جائزہ لیں پچھلے دس سال کا اور ستائیس ماہ کا تو پرانے دور کے دس سال کی ٹوٹل ریکووریز دو اشاریہ چھ ارب روپے تھی دس سالوں کی ٹوٹل ریکووری دو اشاریہ چھ ارب تھی ستائیس ماہ میں جو ریکووری کی گئی سرکاری زمین پہ قبضے سے جو واگزار کرائی گئی اور واپس سٹیٹ کو دلوائی گئی وہ ایک سو اکاسی ارب روپے کی مالیت کی ارازی ہے اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں لے کے جائیں تو یہ چھ ہزار فیصد سے زائد ریکووری ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ریکووریز کا بھی سلسلہ ہے انڈائریکٹ ریکووریز وہ ہیں جہاں پہ کسی انسان کسی عام شہری کیا حق مارا گیا اور اس میں سرکاری امال ملوث تھے اور انٹی کرپشن نے ایکشن لیا اس مد میں بھی عام لوگوں کو تئیس ارب سے زائد کی ریکووریز ان ستائیس ماہ میں کر کے دی گئی جو کہ پچھلے دس سال میں ناپید ہے وہ ان دس سالوں میں نہیں ہے اور اگر آپ اس کا پورا اکیومیلیٹڈ ایفیکٹ دیکھیں وہ کیا ہے وہ دو سو چھے ارب روپے کا امپیکٹ ہے آپ کے ستائیس ماہ کی کارگردگی کے اوپر یہ ایک واضح مثال ہے کہ اگر آپ ریاستوں کے ریاستی اداروں کے اندر سے سیاسی اثر رسو اور اس چیز کا جس کی طرف چیف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور اگر آپ کو میں یاد کر رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا پانامہ کے اندر جو ججمنٹ ہے جس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا سیسیلین مافیا کیونکہ یہاں پہ یہ جو زمین واگزار کرائی گئی ہے یہ کوئی عام آدمی عام شخص کوئی آپ جیسا صحافی یا کوئی سکول ٹیچر زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آپ کا بہت باعثر ہونا ضروری ہے تو اگر آپ ان کیسز کے پروفائلز کو دیکھیں گے اور انٹی کرپشن کی ایکٹیو اپروچ کو دیکھیں گے تو زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر اور سوخ رکھتے تھے اور یہ اسی سیسیلین مافیا کا حصہ ہے جس کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے پانامہ کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرگناہ کا ذکر کیا ہے اب اس میں چاہے تحصیل سطح پہ تھا ڈسٹرک سطح پہ تھا یہ آل اوور پنجاب کے فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ جو ریکوریز کا سلسلہ ہے اس کا ڈائریکٹ اب جو بینفیشری ہے وہ عوام ہے یہ ان کے بینفیٹ کے لیے ہے اب اسی زمین کو جہاں پہ ڈسپوس کیا جانا ہے وہ ڈسپوس کی جا رہی ہے اور پیسہ سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا ہے جہاں سے فلاو بیبود کے کام پنجاب کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے صحت انصاف کارڈ کا اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے جس طرح سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے اس کوویڈ پینڈیمک کے دنوں میں عوام کا خیال رکھا اور اپنی توفیق سے بڑھ کر اپنے وسائل سے بڑھ کر عوام کے لیے قدم بڑھایا اس کے لیے یہ وسائل درکار تھے جو اب وسائل جن لوگوں نے لوٹے ان سے لیے جا رہے ہیں خزانے میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے بھی اس پہ کام ہو سکے اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہیو این کرائے بھی آئے گی شاید ان لوگوں کی طرف سے جو وہ باثر لوگ ہیں جن سے یہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے وہ کوئی چاہے کسی گیس ٹیشن یا کسی سی این جی کے پمپ کے اوپر قابض تھا جو سرکاری زمین کے اوپر تھا چاہے وہ کسی نے کوئی پلازہ بنایا ہوا تھا یا کوئی زرعی ارازی کے اوپر قابض تھا وہ تمام چیزیں جب ان سے لی جا رہی ہیں اور ریاست کی چیزیں ہیں ریاست کا حق ہے ریاست سے مراد عوام کا حق ہے تو اس کے اوپر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی شاید کبھی بازگشت ہو لیکن جس طرح سے وزیراعظم امران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ نہ ان کو وفاق میں انارو ملے گا اسی طرح سے ان کو صوبے میں بھی انارو نہیں ملے گا جس نے جو وسائل لوٹے ہیں ان سے لیے جائیں گے قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے اور اس کا برائے راست فائدہ بھی ہوگا آخر میں میں صرف آپ کو ایک سلائٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پوری انٹی کرپشن ڈرائیو کے اندر عوام بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے ڈیجیٹالائزیشن کا انٹی کرپشن کے اندر آغاز کیا تھا ریپورٹ کرپشن ایپ مطالف کرائی اس ریپورٹ کرپشن ایپ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے یہی والی سلائٹ رنگ دیں ریپورٹ کرپشن ایپ جو ہے ریپورٹ کرپشن ایپ آپ اپنے موبائلز کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور شہری اس کے اوپر ڈائریکٹ شکایت بھی کر سکتے ہیں کمپلینٹ دے سکتے ہیں اور اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے کہیں وہ کرپشن ہوتے دیکھیں تو اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا بھی ہمیں پچھلے سال سے کافی امپیکٹ نظر آتا ہے کیونکہ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے چھ ہزار چار سو چوہتر کمپلینٹس وصول ہوئی جن میں سے پانچ ہزار ایک سو چھانوے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا مد میں بھی تقریباً دو عرب سے زائد کی ریکاوری جو صرف اس رپورٹ کرپشن اپ سے یعنی کہ یہ وہ ریکاوریز ہیں اور یہ وہ کیسوں کا ریزولوشن ہے جس کے اندر عوام نے برائے راست حصہ لیا اور وہ اس انٹی کرپشن ڈرائیو کا حصہ بنے تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کا انیشیٹیف تھا انٹی کرپشن کا انیشیٹیف تھا باقی صوبوں میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کے پی میں ہماری حکومت ہے وہاں پہ بھی کرنا چاہیے اور سندھ والے بھی ہم سے اگر لینا چاہیں مستار تو ٹکنالوجی دی جا سکتی ہے یہ وہ ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہے عوام کی تو میری تو درخواست ہوگی کہ اس کو جتنا زیادہ صحافی بھی اس کو لوگوں سے مطارف کرائیں تاکہ لوگ اس میں حصہ ڈال سکیں اور یہ جو ڈرائیو انٹی کرپشن کی چل رہی ہے پنجاب میں یہ زیادہ سمرمند ثابت ہو سکے بہت شکریہ یہ پوری فگر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے دو سو چھے رب کی یہ کوئی پی ڈی ایم کے بننے کے بعد نہیں اکٹھی کی گئی یہ تو پورا ستائیس ماہ کا میں نے آپ کو پرفارمنس کا ریویو دیا ہے باقی یہ ہے کہ جن زلوں کا یہ ڈویجنز کا آپ بات کر رہے ہیں وہ جہاں پہ جتنا سیاسی اثر زیادہ رہا جہاں وسائل کو زیادہ لوٹا گیا وہاں پہ آپ کو زیادہ کاروائی ہوتی نظر آئے گی یہ ایک نیچرل عمل ہے اور یہ بھی ایک نیریٹیو جو بنایا جاتا ہے کہ صرف اپوزیشن کا اعتصاب ہو رہا ہے وہ غلط ہے پاکستان تحریک انصاف تو پہلے دفعہ حکومت میں آئی ہے اس سے پہلے کوئی حکومت میں تو تھی نہیں سوال اسی سے ہوگا جس نے کوئی اختیار استعمال کیا جو حکومت میں رہا ہم بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ہمارے اختیار کے اوپر یا ہماری کسی چیز کے اوپر اگر سوال ہوگا تو تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اس کے اندر جاتا ہے لیکن کسی بھی ون بائی ون کر لیں تاکہ سمجھوئے اگر اس کارکتی کو دکھا جائے تو جو لوگ ان زمینوں پر قابض تھے یا ہے یہاں کے پر اندروں میں حکومت ان کو بیداصل کرے کی یا ان سے کسی چیز کی جو کتنی محلیت آپ بتا رہے ہیں یہ دیکووری پاپنی خزانے میں جو آ رہے ہیں اس کے لوگ جو اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں ان کی سزاؤں کے حوالے سے کمٹرپن پر افتر آلہ ہو گئے یا جس طرح بہتان کے اندر جو جی بلکل یہ بڑا اچھا سوال ہے پہلی تو بات یہ ہے جو دو اس میں ہیں ایک جو میں نے آپ کو فگر دی ایک سو اکاسی عرب کی یہ سٹیٹ لینڈ ریکوور ہو گئی یعنی کہ وہ زمین آ گئی اس کے ساتھ اگزسٹنگ قانون کے تحت جس نے جو زمین جتنا عرصہ استعمال کی اس کے لیے قانون کے تحت تاوان ہے وہ تاوان بھی اس سے وصول کیا جا رہا ہے اس میں ظاہری بات ہے لٹیگیشن ہوتی ہے تو جب وہ وصول ہو جائے گا تو وہ بھی ان فگرز میں شو ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس سے دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے اوپر کرمنل کاروائی ہوتی ہے انٹی کرپشن کی ایف آئی آر ہوتی ہے اور جو گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی مد میں ہیں جو تاوان کی وصولی ہے وہ ایس فائن ان ایڈیشن ٹو جو ان سے آپ لینڈ ریکوور کرتے ہیں وہ ہیں اور جو ملتان والے کیس کا آپ نے ذکر کیا وہ بلکل میں نے فیصلہ دیکھا ہے اور اس فیصلے کے اندر ہمیں کچھ لیگل لکونہ نظر آئے ہیں جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں اور بلکل اس کو چیلنج کیا جائے گا ایک صرف فیکچول کریکشن کر لیں ایک ایک فیکچول کریکشن کر لیں وہ کیس ڈسچارج نہیں انہوں نے کیا اگر کر دیتے تو شاید آسان ہوتا رہا ضرور کر دیا بغیر بلکے تو وہی لیگل لکونہ ہے جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں جی صرف شہدان صاحب یہ بات کی بھی 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 اس وقت آپ نے ریفنس دیا سیسیلین مابیہ کا یہ سیسیلین مابیہ کی جو آپشنزز ہیں یہ کترکہ کاریویل ہو رہی ہے آپ نام شیئر کر سکتے ہیں کہ کونوں سے اور ایسے لوگ جب کا برائے راست ہر آپ نے دیتا آپوزیشن کے لوگوں سے پانوں کو جن سے یہ زمینے رکھا پھنیے ہیں کیا کہ ہم نام کو ان کے سامنے آئیے یہ نام نہیں گا اور دوسرا چیف منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ میں سیسیل صاحب سے جو پروما کی سوٹ جائے بڑکی جا دیئے جس طریقے سے ریفنٹ یا پیٹ ہے تو دوبارہ ایک پیٹ کر رہا ہے آپوزیشن پورے کے جاپ میں اب جا دیئی ہے جب سے جروس رہی ہے تو جہاں کمیٹی کے سوالے سے کیا پانس کی ہوگی ایسے لوگ دیا جائے گا جو سے جروس پر آپ دیمو پریسی کا کہہ دیئے ہیں کہ دوبارہ پھر ایسے لوگ کر رہے ہیں دیکھیں جی کرونا کے اوپر جس طرح سے یہ سیچویشن امارش کر رہی ہے تو ہماری کرونا کمیٹی دی ٹو دے ملتی ہے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈیلی جو فگرز آتے ہیں ان کے اوپر ہی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر فیڈل اور پروینشل لیول پہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کی صورت مرج ہوگی پھر اسی طرح کے فیصلے بھی کیے جائیں گے بلکل جی جس طرح سے ہم نے آج آپ کو صرف یہ ذرا پکچر دکھائی ہے کہ انٹی کرپچر نے پچھلے دس سال میں کیا کیا اور ابھی جو گزشتہ 27 مہینے میں اس میں اس نے کیا کیا جو پرفارمنٹس تھی میرے خیال میں 6000 سے زیادہ پرسنٹیج کی اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا دیفیڈلی اس میں جو سٹاف کی کمی ہے جو شارٹیج ہے اس کی ایسے نہیں انہوں نے بھیجی ہی ہے اس کو کچھ سیٹوں کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم فل کریں گے ان کی جو کمی ہے وہ شارٹیج ہے اس کو ہم پورا کریں گے دوسرا اس میں یہ چاہتے ہیں جو جرکے دیکھئے یہ دوسرا ایک دوسرا ایک جی بلکل میں آپ کو دو پہلے سوال کا ایک میں ایڈیشن کر دوں کہ جو انٹی کرپشن کے سٹاف کی بات کی گئی تھی جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں چاہے وہ انٹی کرپشن اور فائے ترڈیشنلی یہی دو پرانے تھے نیب تو نائیٹی نائن کے بعد بنا اس کے اندر سٹافنگ دو طرح کی ہے ایک پرمنٹ سٹاف ہوتا ہے اور دوسرا سٹاف ہے جو دوسرے اداروں سے آتا ہے جس میں کچھ ایکسپرٹ ٹیکنیکل پول کے لوگ بھی ہوتے ہیں چونکہ انویسٹیگیشن ہے تو ترڈیشنلی پولیس سے زیادہ لوگ آتے ہیں فائے کے اندر بھی ایسا ہے یہ ہے یہ جو سٹریکچرل ریفارم ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیب ایک وہ ایک سے مختلف اگر آپ دیکھیں کمپیریزن میں تو اس کا اپنا ایک مجورٹی نائنٹی پرسن ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے تو یہ ایک پولیسی میں سوال دوسرا دوسرے جو بٹ صاحب کذافی بٹ کا سوال رہا گیا تھا وہ لے لیں جی جی ستاکہ میرا آدھا بات یہ ہے کہ جو اس وقت پہ ایک پل تو ایسا ہے کہ ہم پڑا کی سانتری کے خلافی پر پر پرد ہو گیا اور کسی طرح پاس آدھا بتا لیں کہ ایک کی گرفتوں کو بھی پار کنید گیا لہا ہی سانوے ہیں بھی جانگ ہیں کیا کمیسے ہیں کہ جو جوہل میں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تین سال بودھر کے کجاب اکومت کو بھی اور مفاقی اکومت کو بھی کوئی ایسا منسوبہ تو ایسا رکھیاتی کام بتا لیں جو کجاب اکومتے کیا ہو اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سرکل آپ کو اسن پر اس پاس ہے جو اس کے ساتھ سے کاملے کی جانگی ہے رکھیاتی رکھیاتی رکھتے ہیں حضور تربی کا اکومت کا مارکی ہے اور یہاں اس میں بڑا ہمسوبہ کونس ہے جو کجاب میں دیکھتے ہیں دو یہ میں پہلے والے سوال کا دوسرے کا ایک گھٹھا جواب دیتا ہوں بس آپ سے صبر کی تھوڑی سی درخواست ہے اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کس جماعت کے لوگوں کا زیادہ تعلق ہے تو سیسیلین مافیا کہ تم مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے جیسس خوصہ نے بڑے واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ گاڈ فادر کون ہے سیسیلین مافیا کا جہاں تک جن لوگوں سے چیزیں واگزار کرانی اور جو میں نے آپ کو کمپیریٹیو دکھایا ہے تو پچھلے دس سال یا پندرہ سال جس کی بھی حکومت تھی پنجاب میں اور جو ظاہری بات ہے وسائل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مجھورٹی لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ریکاوریز جو ہیں وہ صرف سیاسی لوگوں سے ہو رہی ہیں اس کا بھی اگر آپ بریک ڈاؤن چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا لیکن زیادہ تر چاہے وہ نچلے سطح پہ اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن وہ کیس تو کیس آپ کے سامنے رپورٹ بھی ہوتا ہے آپ خود رپورٹ کرتے ہیں سارے اس کو تو یہ تو ایک بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے جس شخص نے اختیار کا نجائز استعمال کیا اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اختیار میں یا وہ حکومت میں رہا ہو تو ایسے ہی اشخاص ہوں گے جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے میرے بھائی تو دیکھئے جو بھی پروجیکس ایف آئی اے بھی آپ کو حال نظر آتی ہے بھی آپ نے نام بھی لیا کہ ایف آئی آر ہو گئی مجھے بتائیے اس سے پہلے ماضی میں آپ کو کہاں مثال ملتی ہے کہ کوئی حکومت خود اتصابی کا عمل اتنا کرے کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کے اوپر نہ صرف کمیشنز بنایا جاتے ہیں ان کی رپورٹس آتی ہیں پبلی کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کاروائی بھی کی جاتی ہے اور یہ کاروائی جو ہے بوجود جتنا ہمیں اس کے اوپر ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے کیونکہ اگر آپ شگر کمیشن کو دیکھ لیں تو شگر اسوسییشن مختلف ملوں نے مختلف گروپوں نے اور ان کا تعلق تمام سیاسی جماعتوں سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ڈیفرنٹ سوگوں کی ہائی کورٹ ہر جگہ جا کے انہوں نے اس کو اسیل کیا میں اس پہ بھی اچھا جی دیکھئے نواز شریف صاحب کے آخری سوالی کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر آپ سب کی یاداشت آپ لاہور کورٹ کرتے ہیں میرے بھائی آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم نے باہر جانے کے لیے ان سے بانڈ مانگا تھا اس اماؤنٹ کا جتنا ان کے اوپر کیس تھا انہوں نے اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو اسیل کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو جانے دیا تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دیا اور اب واپس لانے اور واپس لانے کے لیے آپ کے علمے ہوگا کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر چکی ہے بڑا وائیڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی سن لئی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے کیونکہ یہ مفرور ہے اشتیاری ملزم ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈیپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں اوفیشلی کہ اس کو فل فور ڈیپورٹ کیا جائے بیکوز یہ کنوکٹڈ ہے مجرم ہے اس کا سٹیٹس باقی ملزمان سے مختلف ہے بہت شکریہ جی لاہور سے مناظر آپ کو دکھا رہے تھے وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ان کے ساتھ موجود تھے معاونے خصوصی برائے اعتصاب وہ داخلہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی جارہی تھی وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ امران خان کے قیادت میں حکومت باثر طبقے پر ہاتھ ڈال رہی ہے